اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے روپی جاملے ڈسکس کرنا ہے اس کا نام ہے کرچوب فرسٹ رول کرچوب ایک سائنٹس تھا اس نے دو رول ڈسکس کیے تھے پہلا رول دیاتر شورٹ قویشن میں ہی آتا ہے اور دوسرا جو رول ہے آپ کو بتانتے ہیں جب پہلا رول ہے وہ کرنٹ کے ساتھ لنک کرتا ہے کرنٹ سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا رول ہے وہ والٹیجز کو فائنڈ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اس لئے کرچوب فرسٹ رول کو کرنٹ لاب بھی کہتے ہیں اس ٹوپک میں ہم نے سٹیٹمنٹ پر نے ڈسکس کرنی ہے اس کی پھر کنوینشنز پھر ایکسپلینیشن پھر مینیفیسٹیشن اور کنوینشن آف چارچ اب کرچوب فرسٹ رول کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کرچوب فرسٹ رول یہ یہ تھا کہ کسی بھی سرکیٹ میں ایک پوائنٹ پر ملنے والے تمام کرنٹس کا سم زیرو ہوتا ہے کہ الجبری سم آف اول کرنٹس میٹنگ ایٹا پوائنٹ ہی زیرو یعنی ایک پوائنٹ ہے اس پر جتنے کرنٹ اس کی طرف فلو کر رہے ہیں اور اس سے ویج آ رہی ہے ان تمام کرنٹس کو اگر ہم ایٹ کریں گے تو آنسٹ زیرو ہائے گا اور یہ زیرو آنا کیوں ضروری ہے یہ آگے جاگے میں ڈسکس کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس کی سٹیٹمنٹ ہے یہ اسے ہم یوں لیکن سمیشن آئی اس ایکلو زیرو سم آف اول کرنٹس ایکلو زیرو اب آپ کو کنوینشن پتہ آنے چاہیے یہ کہ کرنٹ جو فلو کرتا ہے ٹورزہ پوائنٹ اسے ہم پوزٹیو لیتے ہیں اور کرنٹ جو فلو کرتا ہے اب اے فروم دی پوائنٹ اسے ہم کہہ لیتے ہیں نیگٹیو ٹھیک ہے اب میں ایکسپرینیشن میں بتاتا ہوں آپ کو کچھ پس ٹھول کی صرف ہم گولڈ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک سرکیٹ ہے یہ کی ڈائیگرام ہے اس میں پوائنٹ اے ہے اس کی طرف فلو کریں دو کرنٹ آئی ون آئی ٹو اور دو کرنٹ اسے اوے جا رہے ہیں آئی تری آئی فور اب کرچپ نہیں کہا دیں یہاں میں چاروں کرنٹ قسم زیرو ہوگا اب یہاں میں چاروں کرنٹ جب ایڈ کروں گا جو میں آئی تری اور آئی فور کے ساتھ نیگٹیو لگا گیا ایڈ کروں گا کیونکہ دونوں کرنٹ پوائنٹ اسے اوے جا رہے ہیں ابھی دونوں نیگٹیو میں کرنٹ دودھ جا کر کیا جانگے پوزیٹی تو یہاں سے کرچپ فرسٹ رول کے کور سٹیٹ بنا ہم نکھ سکتے ہیں کرچپ فرسٹ رول کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سام آف آل دی کرنٹ موونگ ٹورز پوائنٹ اسے اکل سام آف آل کرنٹ موونگ آوے فروم دیکھ پوائنٹ اور ایسا ہونا ضروری ہے کرچپ فرسٹ رول کا ہولڈ کرنا ضروری ہے یہ کہ یہ کسی پوائنٹ پر گزرنے والے تمام کرنٹ کا سام زیرو ہونا ضروری ہے کیوں ضروری ہے کیونکہ ایک ایک ایسا نہیں نہیں ہوتا تو کنسرویشن آف چارج کی وایولیشن ہو جائے گی اس کے لئے لاو کنسرویشن او چارج کا رہی ہو جاتے ہیں گی کیونکہ چارج نہ کریئیٹ نہ ڈسٹرو ہے یہ ایک بوٹی سے دوسری ایک جگہ سے دوسرے کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے اب دو بوٹیس کو راب کرتے ہیں کہ ایک پلس ٹو چارج جاتا ہے دوسری طرف دوسری بوٹی پر مائنس ٹو چارج جانا کمپلس رہی ہے اس یونیورس کا چارج نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ کام کر سکتے ہیں اس دن اگر ایک کوئنٹ کی طرف کرنٹ وان نم بیر فلو کر رہے تو اس کوئنٹ سے آئی کرنٹ بھی جو ہوگا وہ وان نم بیر ہی ہونا چاہیے تمہیں کرنٹ کیا ہوتا ہے چارج کا بہا ہو اگر آپ نے پوائنٹ کریں کرنٹ وان نم بیر فلو کر رہا ہے اسے آئی کرنٹ وان نم بیر نہیں نہ رہتا ہے یونکہ بان زیرو پوائنٹ ایڈ ایڈ ام بیر ہوگے کرنٹ کم ہوگے کرنٹ کم ہونے کا مطلب اپنی چارج اسٹرو کر دی ہے اور کرنٹ بارس نم بیر کیا کری ہی پوسیبل نہیں ہے تو کرنٹ فلوائنٹ وان شور بے ایک ولو کرنٹ فلوائنٹ اووے فرم دیٹ پوائنٹ یا ہم کیسے تک سام اوال دی کرنٹ میٹنگ ایٹ اوپوائنٹ کیا ہوگا زیرو ہوتا ہے جب ہم یہ فالو کرتے ہیں کہ پوائنٹ کرنٹ پوزیٹیو اوے فرم دی پوائنٹ کرنٹ نیگٹیو ٹھیک ہے ایکسپلینیشن جو ہے یہ آپ کے ثرد بیاغرہ جو لیند نیگٹیو ٹھیک ہے سٹییٹ منٹ گریم بوکس والی بھی لکھ سکتے م挑وی بہت بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی سٹییٹ منٹ ٹھیک ہے جو شورب میں لکھی بہت بھی سٹیٹ منٹ ایکسپلینیشن میں شو کروا دینا ویسے اگر شورٹ مرحب جو ہے تو آپ سٹیٹ منٹ جو ہے یہ والی بھی لکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کے لئے آپ دونوں آپ کے پاس اپشن ہے اب اینڈ بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے کنزلیشن آف چارج مینیفیسٹیشن فرسٹ رول جو ہے نا وہ لاو کنزلیشن آف چارج کو شو کرتا ہے اس کو ہولڈ کرتا ہوا شو کرواتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ فرسٹ رول اگر اوبے ہوگا تو لاو کنزلیشن آف چارج اوبے ہوگا اگر لاو کنزلیشن آف چارج اگر آپ کے اپنے کرچہ فرسٹ رول کو اوبے نہیں کرتا تو آپ لاو کنزلیشن آف چارج کی وائلیشن کرتا جو پوسبل نہیں ہے جس کے مطابق کسی بھی سرکیٹ میں نہ کوئی سورس ہوتا ہے چارج کے نہ کوئی سنگھ ہوتا ہے سورس جو چارج کو کریئٹ کر دے گا سنگھ جو چارج کو ڈسٹروئ کر دے گا یعنی نہ بہت سرکیٹ میں کرنٹ پیٹری نے 1 امپیر ڈراغ کیا ہے تو اس میں کوئی ایسا سرکیٹ میں سورس نہیں جو 1 امپیر وہ آگے جائے کرنٹ کو 1.5 امپیر کر دے اور نہ کوئی ایسا سنگھ ہے جو کرنٹ کو کیا کر دے کم کر کے 0.8 امپیر کر دے ایسا کمپلسری کے مال پاس جو جتنا چارج فلو کرے طورز اپوائنٹ اتنا ہی چارج اوے فروم دی پوائنٹ فلو کرے گا یا ہم کہہ سکتے ہیں جتنا کرنٹ فلو کرتے ہیں طورز اپوائنٹ اتنا ہی اوے فلو کرے گا کیونکہ چارج کا بھاؤ کیا ہے کرنٹ کا بھاؤ تو آخری پیرا گرہ آپ کنسلیشن کے چارج میں نے فیسٹیشن سے آپ پروپرلی سٹڈی کر لینا دیا ہے اس کا کی پوائنٹ میں نے لکھ دی ہے ٹھیک ہے اب یہاں میڈاگرام میں دو کرنٹ ٹورز پوائنٹ جا رہے ہیں دو اوے اگر ایسا تو سرکیٹیشن میں پوائنٹ کرنٹ فلو کر رہے ہیں اور اس سے دس کرنٹ جا رہے ہیں تو وہ ایک رنڈ دس کرنٹ کے سامن کے برابر ہو رہا ٹھیک ہے بک میں سے سیمپل ڈائیگرام ناگی جیمپل دی ہے لیکن یہ ایس 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 بھی کیس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں دو نمیریکل ڈسکس کر رہا ہوں نمیریکل نمبر 3 اس چیپٹر کے ڈائیگرام ہماری نمیریکل بورڈ میں آتے ہیں اکثر تو آپ بہت اچھے طریقے سے کرنے تھرڈ نمیریکل میں گئی رہا ہے مارکہ یہ سرکیٹ ہے اس میں اپنے ٹوٹل ریزیسن فائنڈ کرنی ہے تمام ٹوٹل کرنٹ فائنڈ کرنے اور تمام سرکیٹ میں دونوں ریزیسن پیرلل میں ہیں اور ان دونوں کا پیرلل کمبینیشن آگے سیریز میں آر تھری کے ساتھ چلازہ میں لکھ ستا ہوں ایک پیرلل ٹو آر ٹو یعنی آر ون پیرلل ٹو آر ٹو کا جو آنسر آئے گا پلاس آر تھری یعنی پھر ہم اس میں آر تھری ایڈ کریں گے کیونکہ یہ سیریز میں پیرلل کمبینیشن کو میں آر پرائیم کہہ دیتا ہوں شورٹ فارم میں لکھنے کے لئے آپ یہ دیکھیں ہماری پیرلل میں دونوں ریزیسن سیم ہیں تو میں نکال سکتے ہیں کوئی ایک ریزیسن کو نمبر اور ریزیسن پر ڈیوائیڈ کر کے تو آجا میں یہاں پہ ہی فورمولا لگا رہا ہوں بجائے اس کے میں ریسی فوکل پہ فورمولا لگا کے فائنڈ اوٹ کرتا ہے یہ ماری شورٹ کٹ چھے کو دو پر ڈیوائیڈ کیا تو تین نمبر اور دوسری دو میں نا اب اکوئی ایڈ و ایڈ کر تیار پرائیم کی جگہ تین رکھ دیا آر ایڈ کی جگہ بھی ہم نے تین رکھ دیا کیونکہ تین ہوں میں تین جمعہ تین چھے ہوں اب پر آرکارنٹ یہاں پر کسی میں آئے گا ای 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 ڈیوائیڈ بائیکلان ایم 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 چھے ورڈ ہے ایم چھے ورڈ ہے چھے بڑا چھے ورڈ ہم پر مرپس کیا جائے گا توٹل کرنٹ اب آئی ورڈ ہوں کی ویلی اپنے نکالنی ہے آپ کو پتا ہے کہ پیرل میں کرنٹ کیا ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں نے آئی ورڈ جب فائنڈ کرنا ہے نا کرنٹ آپ کو پتا ہوں چیئے کہ یہ فورمولا ہے جس کے انتابق اگر آپ نے دو اور دسل پیرل میں لگی ہی ہے نا تو آپ نے جسے ریزیس کا کرنٹ نکالنا ہے آپ نے اس کے سامنے لیے ریزیس کو 9 میٹر میں رکھنا ہے یعنی بڑا کے اوپر نیچے دونوں ریزیس کو پلس کر کے ٹوٹل کرنٹ سے ملٹیپلائی کر دینا ہے یعنی کہ یہ ہم ریعہ ریعہ رہا پر ہوگا آر ٹو ڈیوائیڈ بائی آر ورڈ پلس آر ٹو 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 ٹھیک ہے یہ فورملا ہے یہ آپ اس کا ایڈیا رکھنا یا انٹی ڈیس میں بھی آس ہوتا ہے اور والٹی سیریز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس میں ہم نے جس کے ایک روز والٹی ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے نا اس کو ہم اوپر رکھتے ہیں اور نیچے دونوں ساری ڈیسنس کو ایڈ کر کے ٹوٹل والٹی سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں کرنٹ کے گیس میں ہم نے سامنے والی ڈیسنس کو اوپر رکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کی ہے جب میں آئی ٹوٹ نکال رہا ہوں تو میں نے آر وان کو نو میٹر میں رکھا ہے نیچے دونوں اس کو ایڈ کر کے ٹوٹل کرنٹ سے ملٹیپلائی گیا تو چھے بڑھا بارہ زیرو اشاریہ پانچ او امپیر ٹھیک ہے یہ تو یہ شورٹ کٹ میتھل ہے آگے آئی تھری ہم نے فائنڈ کرنا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں جو آئی ون اور آئی ٹو جو پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں ان کا سام برابر ہوگا پوائنٹ سے آوے جانے والا کرنٹ آئی تھری یعنی آئی تھری ہم سمبل آئی ون پلس آئی ٹو کے برابر ہوگا زیرو پوائنٹ فائی پلس ڈیرو پوائنٹ فائی وان ہوں بہر آئی تھری یعنی آئی تھری ٹوٹل کرنٹ کے برابری ہی ہوگا اتنا کرنٹ آ رہے ہیں وہ پاس دو اسے میں ڈیوائیڈ ہوگا ہے پھر بارہ ہوں پہلے حالت میں آجائے گا ٹھیک ہے کلیر تو یہ بہت اہم نمیریکل ہے بورڈ میں اکثر آپ ہی چکے ہیں نمیریکل نمبر سیس میں ڈسکس کر رہا ہوں جس میں یہ دو بیٹری ہیں لگی ہیں دونوں کی انٹرنل ڈیسن بھی شو کروائی ہوئی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایکسٹرنل ڈیسن آٹم ایمپیر ہیں ہم نے یہاں پہ دونوں سیل کی ترمیل ڈیفرنس فائنڈ کر رہی ہے پہلے ایکسٹرن میں نکال ہوں دیکھیں ہمیں تینوں ڈیسن سیریز میں تو ایڈ ہو جائے گی سیمپل نائنم آہم اب کرنٹ یہاں پہ جو فلو کرتا ہے نا وہ ہائی ایم سے لو ایم کی طرف فلو کرتا ہے تو ہائی ایم چو پیس ہے کرنٹ یہاں پہ انٹی گلوکوائز فلو کرے گا اب یہاں پہ کرنٹ کس سے آئے گا نیٹ ایم 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 ڈیوائیڈ بائی ایکسٹرنس دو بیٹری میں جڑی ہوئے ہیں جب سیمیلر ڈرمیل بیٹری اس کے آپس میں کنیکٹی ہونا تو نیٹ ایم ایم ایف مائنس کر کے آتی ہے اگر اپوزیٹ ڈرمیل آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں یعنی اس کا پوزیٹیو نیٹ ایم ایم ایف دونوں بیٹری کی ایم ایف کو ایڈ کر کے آنے تھی اس کیسے میں مائنس کریں گے چوبیس مائنس چھے اٹھارا موڑ تو کرنٹ نکالنے کے لئے اس کے اٹھارا ڈیوائیڈ بائی نائن تو دو امپیر کرنٹ آگئی ٹھیک ہے اب ہم نے فور سیل ون سیل ون کی ٹرمیل پرینچل ریفنس فائنڈ کرنا ہے تو وی ٹی اسی بل کو ہم لکھ سکتے ہیں ای ون مائنس آئی آر ون ہم نے پڑا تھا یہ ایم ایس چوبیس یہ کرنٹ دو ہے زیرو پوائنٹ ون ریزسٹنس انٹرنل تو زیرو پوائنٹ دو چوبیس میں سے مائنس کر دیں تو ٹوانٹی تری پوائنٹ ایٹ 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 آنسر آجی گی ٹرمیل پوائنٹ ووالٹ ہمارے پاس کیا جائے گی ٹرمیل پوائنٹ آپ یہ دیکھیں یہ جو ای وان والا سیل ہے اس میں کرنٹ فلو کر رہے لو ڈو آئی پوٹینچل لو ڈو آئی پوٹینچل فلو کریں اور جب اسی بیٹری میں کرنٹ لو ڈو آئی پوٹینچل موو کرتا ہے تو ٹرمیل پوٹینچل ڈیفرنس جو ہوتا ہے وہ ای ای ایم ایف سے لیس ہوتا ہے لیکن یہ والی بیٹری میں کرنٹ ہائی ٹو لو پٹینچل موو کریں یعنی کہ یہ بیٹری پھر اس کو چارج کر رہی ہے اس کیس میں ٹرمیل پٹینچل ڈیفرنس ای 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 ایف سے زیاد ہوگا جب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تو ہم جب سیل کے لیے ٹرمیل پٹینچل ڈیفرنس نکالیں گے تو یہاں پہ پلس کا سائن آئے گا ای اور آئی آر کے درمیان ٹرمیل پٹینچل ڈیفرنس نکالیں گے تو آج کے لیے آپ نے ٹوپی کمپلیٹ ہوتا ہے اسے اچھے سے آپ پڑھئے گا کوئی پروبلم ہو تو پوچھنا اللہ حافظ